اسلام علیکم میں ہوں فیض امیر ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب آئی ہوب سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے کچھ دن پہلے کمیونٹی پوسٹ پہ کسی نے کومنٹ کیا تھا کہ آسان طریقے سے چوڑی پجامہ بنانا سکھا دیں یوٹیوب پہ بہت مشکل ویڈیوز ہیں چوڑی پجامہ کی تو امید ہے آج کی ویڈیو دیکھنے کے بعد چوڑی پجامہ سے متعلق آپ کی ساری کنفیونس دور ہو جائیں گی یعنی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ ک ہوں پہ شاپر بغیرہ نہیں چڑھانا پڑے گا اور دونوں پانچے جوڑ کے بغیر بنیں گے صرف اوپر والی سائیڈ پہ جوڑ آئیں گے تھیلہ بنانے کے لیے لمبائی کے علاوہ ایکسٹرہ کپڑا کتنا لینا ہے یہ بھی ٹیئر ہو جائے گا تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو لیکن اس سے پہلے فیض امیر چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر پہلے سے نہیں کیا ہوا تو اور بیل کو پرس کر کے آل پہ کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ میری تمام ویڈی ایڈکیشنز آپ کو ملتے رہیں سب سے پہلے ہم اس ٹراؤزر کا ماپ لیں گے اس کی تیار لمبائی ہے پینتیس انچ آسن ہے اس کا بارہ انچ چنٹوں کی وجہ سے ایک اپڑا اکٹھا ہے اس کو کھانچ کے گیر ماپیں گے جو کہ بارہ انچ ہے پانچے کا ماپ نہیں لیں گے کیونکہ عام ٹراؤزر یا کیپٹیو گیرہ کا پانچہ زیادہ ہوتا ہے جبکہ چوڑی پجامے کا پانچہ کم رکھنا ہوتا ہے تو جس طرح میں نے اس ٹراؤزر کا باقی ماپ لیا ہے بلکل اسی طریقے سے آپ جس ایج کی بچی کا چوڑی پجاما بنانا چاہیں اس کا کیپٹری پجاما یا پھر ٹراؤزر وغیرہ لے کے ماپ لے لیں چوڑی پجاما بنانے کے لیے میں نے کارٹن کا اڈائی میٹر کپڑا لیا ہے کٹنگ کرنے کے لیے سب سے پہلے کپڑے کو پریس کر کے اس طرح لمبائی میں فوڈ کر کے بچھا لینا ہے یہ ڈبل کپڑا ہے سب سے پہلے لمبائی ماپ لیا تھا اس کی لمبائی تھی 35 انچ تو اوپر سے دو انچ نفق کے لیے چھوڑ کے اس کی لمبائی ماپ لیں گے 35 انچ لمبائی تھی ایک انچ پانچے کے لیے چھوڑیں گے اور 36 انچ پہ نشان لگا لیں گے 12 انچ آسن کی لمبائی تھی تو 36 انچ والے نشان سے آگے 12 انچ پہ نشان لگا لیں گے اب آسن والے نشان سے آگے چوڑیاں ڈالنے کے لیے 20 انچ پہ نشان لگائیں گے 20 انچ پہ نشان لگایا ہے تو تقریباً 10 چوڑیاں بان جائیں گی اگر آپ کم چوڑیاں ڈالنا چاہیں تو کم بھی رکھ سکتے ہیں فار ایک جامپل آپ 6 چوڑیاں ڈالنا چاہیں تو 12 پہ نشان لگا لیں یعنی چوڑیاں ڈالنے کے لیے آپ اپنی مرضی سے نشان لگا سکتے ہیں اس نشان پہ سیدھی لائن ڈرا کر لیں گے اور پھر یہاں سے کٹنگ کر لیں گے اب اسے یہاں سے لے کے یہاں تک سلائی کر لیں گے اور اس سائیڈ سے بھی یہاں سے لے کے یہاں تک سلائی کر لیں گے میں اسے سلائی کر لوں اس کے بعد آپ کو دکھاتی ہوں تب تک اگر آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر لیں یہ جی میں نے اسے دونوں سائیڈوں سے آدھا انچ کپڑا باہر کی طرف چھوڑ کے سلائی کر لیا ہے اس سائیڈ سے بھی اور اس سائیڈ سے بھی اس کپڑے کی چڑائی ہے تقریباً 18 انچ تو یہاں سے لے کے 18 انچ میئر کر کے یہاں پہ نشان لگا لیں گے اب یہ جو 18 انچ پہ نشان لگایا ہے یہاں سے پکڑ کے اسے اوپر اٹھا لیں گے نیچے سے اس کپڑے کو اس طرف لے جائیں گے اس طرح سے اور پھر اس طرح کر کے یہاں سے سلائی کرنا شروع کریں گے یعنی پہلے تینیوں سائیڈوں سے سلائی کیا تھا اب جو چوتھی سائیڈ کھلی تھی اس سائیڈ سے بھی سلائی کرنا ہے لیکن اس نشان سے پکڑ کے اس طرح کر کے سلائی کریں گے اور اوپر والی سائیڈ پہ یہ جو سلائی ہے جب ہم نشان سے پکڑ کے اس طرح سلائی کریں گے تو یہ اس طرف آ جائے گی اس طرح کر کے یہاں سے سلائی کرتے ہوئے آگے سے بھی اس طرح ملا کے سلائی کرتے جائیں گے اس سائٹ والی جو یہاں پہ سلائی تھی وہ بھی اب اس طرف آ جائے گی یعنی کہ یہاں سے جب سلائی لگائیں گے تو اس کے اوپر سے سلائی گزرے گی اور یہاں پہ انڈ ہوگی اب میں اسے سلائی کر لوں اس کے بعد آپ کو دکھاتی ہوں سلائی کرنے کے بعد یہ کچھ اس طرح سے آ جائے گا یہ چاروں سائٹوں سے بند ہے اب اس سائٹ سے اس کی کٹنگ کر کے اس کو اوپن کر لیں گے اور یہ جو سلوٹیں نظر آ رہی ہیں کافی زیادہ ان کے لیے آپ نے پریشانہ ہی ہونا یہ کچھ لوگوں کی کم ہوتی ہیں اور کچھ کی زیادہ اس سائٹ سے بھی کٹنگ کر کے اس کو اوپن کر لیں گے ان دونوں سائٹوں سے کٹنگ کرنے کے بعد اس طرح کر کے اس کی سلوٹیں ختم کر لیں گے سلوٹیں نکالنے کے بعد اس سائٹ سے کٹنگ کریں گے اسی طرح اب اس سائٹ سے بھی کٹنگ کر لیں گے چاروں سائٹوں سے کٹنگ کرنے کے بعد اوپر والے پیس کو اٹھا کے اس طرح فولڈ کر لیں گے اور فیل حال اسے سائٹ پر کر دیں گے اس پیس کو بھی فولڈ کر لیں گے فولڈ کرنے کے بعد جوائنٹس والی سائٹ اس طرف کر لیں گے اب دوسرے فولڈ کیے ہوئے پیس کو اس کے اوپر رکھیں گے اور اس کی بھی جوائنٹس والی سائٹ اس طرف رکھیں گے اگر کپڑا کام یا زیادہ ہو جائے تو کٹنگ کر کے اس کو برابر کر لیں یہاں پہ پانچے کے لیے چھے انچ پہ نشان لگائیں گے اوپر والی سائیڈ پہ آسن کے لیے نشان لگانا ہے اوپر سے دو انچ کپڑا چھوڑ کے نشان لگائیں گے نیفے کے لیے اس نشان سے نیچے بارہ انچ تک نشان لگائیں گے گیر اس کا آ رہا ہے ساڑھے بارہ انچ تو جس ٹرزر کا ہم نے ماب لیا تھا اس کا گیر بارہ انچ تھا لیکن اس کا گیر ہم نے زیادہ رکھنا ہے کیونکہ چوڑی پجامہ جو ہوتا ہے نیچے سے تنگ ہوتا ہے تو اگر ہم اسے اوپر سے بھی تنگ رکھیں گے تو اس میں کھنچاؤ آ جائے گا اور پھٹنے کا ڈار رہے گا اس لیے اوپر سے اس کا گیر بارہ انچ کی بجائے تھوڑا زیادہ رکھیں گے اس کے لیے ہمیں یہاں پہ جوٹ ڈالنا ہوگا اس لیے یہاں پہ تین سے چار انچ تک نشان لگائیں گے اس کے بعد بارٹم پہ پانچے والے نشان سے اوپر کی طرف نشان لگائیں گے کٹنگ کے لیے یہاں سے تھوڑا سا اندر کی طرف کر کے نشان لگانا ہے اور پھر اوپر والے نشان سے ملا دینا ہے عام طور پہ چوڑی پجامے کی بارٹم سے یعنی گٹنے کے نیچے سے پانچے تک سیدھی سلائی لگائی جاتی ہے لیکن میں نے جو نشان لگایا ہے وہ تھوڑا ترچہ لگایا ہے یعنی پانچے کے لیے ہم نے نشان لگایا تھا چھے انچ اور یہاں سے ساڑھے پانچ انچ رکھا ہے آپ لوگوں نے بھی ایسے ہی نشان لگانا ہے یعنی چوڑیوں کی نسبت آپ نے پانچے کو ایک سے آدھا انچ کھلا رکھنا ہے کیونکہ اگر آپ اس طرح کریں گے تو چوڑیاں بھی بنیں گی اور پانچہ کھلا ہونے کی وجہ سے پہننے میں کوئی مشکل بھی نہیں ہوگی اب اس نشان کو فالو کرتے ہوئے اس کی کٹنگ کر لیں گے ان چاروں پیسز کو یہاں پہ رکھیں گے اور نیچے سے آدھا انچ کپڑا چھوڑ کے اس کے اوپر رکھیں گے سب سے پہلے اوپر والی سائٹ پہ دو انچ کپڑا چھوڑ کے نشان لگائیں گے اس کے بعد آسن کے لیے بارہ انچ پہ نشان لگائیں گے جس ٹراؤزر کا ہم نے ماب لیا تھا اس کا گیر تھا بارہ انچ لیکن چھوڑی پجامے کا گیر ہم دو انچ ایکسٹرہ رکھیں گے اور چودہ انچ پہ نشان لگائیں گے دو انچ ایکسٹرہ کیوں رکھا ہے یہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں اسی طرح اوپر بھی چودہ انچ پہ نشان لگائیں گے اب یہاں پہ لائنڈ را کر کے دونوں نشانوں کو ملا دیں گے یہاں سے اس کو راؤنڈ شیپ دے دیں گے اس طرح سے اور پھر اس طرف بھی نشان لگا دیں گے اور پھر کٹنگ کر لیں گے کٹنگ مکمل ہو گئی ہے اب اسے سلائی کرنا شروع کریں گے سلائی کرنے کے لیے ایک پیس کو اٹھا کے اس طرح پھلا لیں گے اور ان چاروں پیسز میں سے ایک پیس کو اس طرح اس کے اوپر رکھیں گے اور اسے یہاں سے لے کے یہاں تک سلائی کر لیں گے اسی طرح اس سائٹ پہ بھی دوسرے پیس کو رکھ کے سلائی کر لیں گے یہ میں نے دونوں پیسز کو سلائی کر لیا ہے یہاں پہ بھی اور یہاں پہ بھی اسی طرح دوسری سائٹ پہ بھی دونوں پیسز کو رکھ کے سلائی کر لینا ہے ان کو سلائی کرنے کے بعد پانچے سلائی کریں گے پانچے بنانے کے لیے اندر کی طرف آدھا انچ کپڑا فولڈ کریں گے اور پھر ڈبل فولڈ کر کے سلائی کر لیں گے نئے سکھنے والوں کے لیے بتا دوں کہ چوڑی پجامے کے پانچوں میں پیپر پٹی نہیں ڈالتے بلکہ سیمپل ہی بناتے ہیں پانچے آپ نیفہ بنانے کے بعد بھی سلائی کر سکتے ہیں انہیں پہلے سلائی کرنا ضروری نہیں ہے اب ہم اس طرح سے اس کو پھلا لیں گے یہ اس کی سیدھی سائٹ ہے اور یہ الٹی سائٹ دوسرے پیس کو اس کے اوپر رکھیں گے رکھنا اس طرح سے ہے کہ دونوں پیسز کی سیدھی سائٹ آپس میں اٹیچ ہونی چاہیے اس کے بعد یہاں سے آسن والی جگہ سے سلائی لگا کے دونوں کپوں کو جوڑ لیں گے اور پھر اس سائٹ پہ بھی سلائی لگا کے جوڑ لیں گے یہ میں نے آسن والی جگہ سے سلائی کر کے اس کو جوڑ لیا ہے اوپر والی سائٹ پہ اگر آپ نیفہ بنانا چاہیں تو نیفہ بنانے کے بعد الاسٹک ڈال لیں جن لوگوں کو نیفہ بنانا نہیں آتا آئیر بٹن پہ کلک کر کے میری یہ والی ویڈیو دیکھ لیں اگر الاسٹک ساتھ سلائی کرنا چاہیں تو میری اس ویڈیو کو دیکھ کے کر لیں اس کے بعد درمیان سے سلائی لگانا باقی ہے جو کہ مجھے امید ہے آپ لوگ گھود ہی لگا لیں گے بس یہ ہے کہ جتنی میرمنٹ ہم نے رکھی تھی اس کے اکارڈنگ آپ نے ایک انچ کپڑا اندر کی طرف چھوڑ کے سلائی لگانی ہے چوڑی پجاما ریڈی ہے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اگر ایسا ہے تو لائک شیئر اور کومنٹ کرنے کے علاوہ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اس کے علاوہ انسٹاگرام پہ اور فیس بک پہ میرا پیج فیز امیر کے نام سے ہے اس کو بھی ضرور فالو کریں اللہ حافظ